ہمیں اس ویڈیو میں بات کریں گے اسکوائرز کی کچھ پراپرٹیز کے بارے میں جنہیں آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے تو فرسٹ ہے اگر ہمیں پس کوئی نمبر ہے جس کی لاسٹ ڈیجٹ 2 پر اینڈ ہو یا پھر کوئی بھی نمبر ہے جس کی لاسٹ ڈیجٹ 3 پر اینڈ ہو یا پھر کوئی بھی ایسا نمبر جو لاسٹ میں 7 پر اینڈ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی پرفیکٹ سکوائر نہیں ہوگا اسے جب آپ سالف کریں گے تو اس میں لاسٹ ڈیجٹ کچھ نہ کچھ ایسی بچے گی جس کا پیئر نہیں بنے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نمبر جن کے لاسٹ میں 2، 3 یا پھر 7 آئے تو وہ آپ کے پرفیکٹ سکوائر نہیں کہلائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نمبر ہے جس کے لاسٹ میں 0 آتا ہے تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہمیشہ ایون ہوگا تو ہم چیک کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ایک ایک اگزامپل لیا ہے ٹوینٹی فائیف ہنڈر یہاں پہ لاسٹ میں میرے پاس کیا ہے 0 اب میں اس کا فیکٹر کر کے دیکھتی ہوں اگر یہ بات پروف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ پروپرٹی صحیح ہوگی اگر یہاں پہ میں اس کا فیکٹر کروں گی سب سے پہلے میں سمالش ڈیجٹ لوں گی ٹو ٹو ونز آ ٹو ٹو ٹوز آ فور ٹو فائیف آ ٹین ٹو زیرو زیرو ٹو سکز آ ٹویل ٹو ٹوز آ فور ٹو فائیف آ ٹین ہم اس سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں چاہے تو آپ یہاں پہ اس طرح سے کر سکتے ہیں میں یہاں ڈائریکٹلی کر رہی ہیں اب یہاں پہ یہ تھری سے تو جائے گا نہیں اس لئے میں اس میں یہاں پہ فائیف لوں گی پھر 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 پھ یہاں پہ میں نے ایک فائف لیا ہے اور یہاں پہ پھر میں نے ایک پیئر بنایا ہے جس سے میں نے ایک فائف کنسیڈر کیا ہے اب میں ان سب کو ملٹیپلائی کروں گی جیسے 2 into 5 into 5 2 فائفزہ 10 10 فائفزہ 50 اب یہ میرے پاس یہ آنسر آیا ٹھیک جب میں نے اس کا فیکٹر کیا اب یہ دیکھیں 5 0 50 یہ کیا ہے ایک even number ہے یعنی ہماری جو second property تھی کہ کسی بھی number کے last میں اگر 0 آتا ہے تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہمیشہ even میں آئے گا یہاں پہ proof ہو گیا اس کا مطلب یہ property سہی ہے اب ہم next property دیکھتے ہیں third property ہے squares of even number are always even number and squares of odd numbers are always odd numbers ٹھیک یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی even number کا square کریں گے even number یعنی جو number ایسے جو divide ہو جاتے ہیں 2 سے completely جیسے یہاں پہ میں نے لیا 12 ٹھیک اب میں 12 کا اگر square کرتی ہوں تو 12 کیا ہے ایک even number ہے تو یہاں کہا گیا ہے کہ جب ہم اس کا square کریں گے تو آنسر بھی even ہی آئے گا چلیے ہم چیک کرتے ہیں میں نے یہاں پہ multiply کیا two two's a four two one's a two one two's a two one one's a one four 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 میرے پاس یہاں پہ آنسر آیا 144 144 144 کیا ہے ایک even number ہے یعنی یہ بات proof ہو گئی کہ اگر ہم کسی even number کا square کریں گے تو آنسر بھی even آئے گا اب انہوں نے کہا کہ next اگر ہم کسی odd number کا square کرتے ہیں تو آنسر بھی odd آئے گا جیسے مال لیجے یہاں پہ میں نے لیا nine nine کیا ہے ایک odd number ہے اگر میں اس کا square کرتی ہوں یعنی میں nine کو nine times لکھوں گی nine nine's a 81 یہاں دیکھئے یہ ایک odd number تھا اور یہ بھی ایک odd number ہے یعنی ایسے number جو two سے divide نہیں ہو پائیں گے تو یہ بات بھی proof ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ایک odd number کو square کریں گے تو اس کا آنسر بھی odd آئے گا اور اگر ہم ایک even number کا square کرتے تو اس کا آنسر even آتا ہے نیچ پروپرٹی ہے 8 جب میں اسے solve کروں گی تب آنسر کیا آئے گا 17 اب میں یہاں پہ دوسرا number لے لیتی ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لیا 2 کا square یہاں میں لیا 3 کا square اب میں ایک bracket میں اسے کیا کروں گی 2 minus 3 2 plus 3 اب میں اسے solve اگر کروں گی تو 3 اور 2 5 ہوگا اور 2 minus 3 1 ٹھیک یعنی minus کا بنائے گا پھر میں ان کو کیا کروں گی multiply کروں گی تو آنسر کیا آئے گا 5 یہاں دیکھئے 9 minus 8 کیا ہے 1 اور 9 plus 8 کیا ہو جائے 17 یہاں کوئی sign نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پہ multiply ہوگا تو multiply جب ہم کریں گے 1 17 سے 17 یعنی ان کا جو difference ہے وہ ان کے sum کے equal ہوگا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کی سے help ہوگی next property ہم دیکھتے ہیں next property ہے the square of a natural number and is equal to the sum of first and or natural numbers یعنی اگر ہم کوئی بھی natural number کا square کرتے ہیں تو اس کی وہ first and or natural numbers کے sum ہوگا جیسے میں نے اگر یہاں پہ 1 کا first odd natural number یعنی جو ہمارا جو بھی sum آئے گا وہ ہوگا first odd natural numbers یہاں اگر ہم 2 کا square کرتے ہیں تو اگر ہم 2 کا square کریں گے تو 2 2 is 4 4 4 اگر ہے تو 1 3 اب یہ کیا ہو جائیں گے sum of 2 first 2 first 2 natural numbers جی اب اگر ہم 5 کا square کریں گے تو یہ first 5 جتنے بھی numbers ہوں گے natural number ان کو اگر ہم add کرتے ہیں تو اس کی value اور اس کی value same آگی 5 5 25 اور اگر میں اس کو add کرتی ہوں 3 plus 1 4 4 5 9 9 plus 7 16 16 9 25 یعنی یہ اس کے equal ہے تو ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو جائیں sum of first 5 اور natural numbers I hope آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو سکوائر کی property سمجھ میں آگئی ہوگی